بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک ودہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا تحجد کی دونوں میں جس کا ذکر ہوتا ہے محبت پاک ہوتی ہے کسی نے آئل مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کہ کسی قابل اور قمدار شاکتی دوسری بیوی بن جائے منت سن شخص انسان کی بربادی کا سب سے بلا ذریعہ ہوتا ہے عورت میں سب سے قیمتی کنسر چیز کیا ہے اگر عورت بیجا ہو جائے تو دارم ہن میں مہتر ہوتی ہے عورت کے دل کے اندر چھاند کر اس کا آرخاب دیکھ سکے وہ اس کا اثر افتار ہوتا ہے صحیح دو میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے عذیت میں محکمہ ہیں دلہ داری میں یہ معافی ہوتی ہے عشق چیز ہی ایسی ہے جس میں اس مانے کو پہلے خود کو آخر میں پتا چلتا ہے جب عورت کسی نامرہ مرد کی محبت میں عورت جاتی ہے تو وہ دو طفیقی ہو جاتی ہے ان کی میں جب کبھی ہمارا کچھ سے سامنا ہوتا ہے تو ہم جاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خواہت کے لب بنا کی نابل دکھایا ہے اچھے ہم سفر ایک دوسرے کے ساتھ برے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں جب عورت کسی نامرہ محبت میں عورت جاتی ہے تو وہ دو طفیقی ہو جاتی ہے ہمارے معاشر میں آئی کر نوجوان کی محبت اور مرتبہ غلطین کو دیتے ہیں اگر اتنا ہی بیوی کو دیں تو ازواج رسطے کو شاہر ہو جائیں گے مخلص کی قلب ہوتے دلے خود کو خالص ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ عورت بھی ہے جو ضرورت کے بعد اپنے برے والدین کا بیٹا بھی بن سکتے ہیں اور اپنے اولاد کا باپ بھی عورت کے ناظر نکرے اس کا مر جاتے ہیں جب اس سے یہ پتہ چلتا ہے جسے وہ چاہتی ہے وہ کسی اور کو چاہتا ہے بردہ اور اجاہ میں کیا فرق ہے بردہ وہ کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا اجاہ اب کو کسی کے پاس جانے نہیں دیتی ایک بری عورت بے شمار مرد کو گمراہ کر سکتی ہے لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں یہ بہت اکثر وہ عورتیں کہتی ہیں جو بہت سے بردوں کو اسماعات نہیں دیتا تمہیں پتہ ہے یہ محبت مردی سے نہیں ہوتی یہ اسی ملیل کی جاتے ہیں کسی کے لیے عزت کی طرح اور کسی کے لیے روک کی طرح اور مرکز نگاہ بنا چاہتے ہیں لیکن برے جانے پر اتراز ہے اسے اس عورت سے زیادہ مصرد کوئی نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے خاند کی عزت کے لیے فردہ کرتی چاہے اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں شروع ہونے والی محبت تمہارے جیسے بہت نئے پر ختم ہوتی ہے تمہیں چانے والی لڑکیں جب لے جب بدل ہیں وقت نہ دے تو سمجھ جانا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہوتی ہیں یہاں آرہ عورت کو بہت پاکداماً چاہیے بے شک بیٹے نتین سوجہ کا مو مارا ہو نفرت کمزور محبت کے رضی لینے والی معذور اولاد ہے جسے پارتے پارتے نصریں اجڑ جاتی ہیں شادی ناکام کسی وجہ سے ہو کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہوتی ہے آج کے دور میں ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان ریپلیس ہو جاتا ہے کہ بھی دلچسپی ختم ہونے پر اور کبھی دلچسپ لوگ مل جانے پر اور محبت تو تب شروع ہوتی ہے جب محبت میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے کون سے کبھی محبت کرتا ہے کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا ہے بلکے خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی سارے دنیا ہوا کرتے ہیں مارت پیسے والا اور عورت کو اکثر ہو تو اختیار میں یہاں ہی آتی ہے جو اصل کھاندانی مارت دلتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں اس لئے مارت کبھی مجبور نہیں ہوتا بلکہ پاگل ہو جاتا ہے جنانی کا ہوتا ہے کہ ایک اسین عورت عدمی کو جہاں چاہے جیسے چاہے مار سکتی ہے ایک چلاک مارت عورت کو باتوں سے لے کر اکیلے کمرے تک لے جاتا ہے اس میں گلدی عورت کی ہوتی ہے اور گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں خود کو ظلیر کروانے کا دوسرا نام محبت ہے جیسے ایک عورت گہر مارت کو چھونے سے بدکار ہو جاتی ہے ویسے ہی ایک مارت پاک دامن عورت پر کیچر اچھالنے سے بدکار ہو جاتا ہے کسی معصوم عورت کے خواب کسی کم ضرف آدمی کے میتاج نہ ہو آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیں دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا موسیقی پر رکس کرنے والی عورت تمہارا دل تو لگا سکتی ہے تمہارا گھل نہیں سوا سکتی اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کمیابی کے لبا کچھ دکھائی نہ دے عورت کی بے پردگی مد کی بے یائی کا ثبوت ہے شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی لڑکی اور روزگار کے ملنے کا انتظار کرتا ہو گھل لڑکا دونوں ایک ہی کرپ سے گزرتے ہیں یہ کسی پیر یا مرشد کے بس کی بات نہیں اداس لوگوں کے مسئلے خدا سمجھتا ہے صبر کے کچھ گونٹ اتنے کڑے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھات چھین لیتے ہیں زندگی کے جس مقام پر آواز سے تصریم کر لو اور اسے یہ بھی تصریم کر لو کہ یہاں تک تم ہمیشہ نہیں رہو گے محبت بھیگ میں نہیں ملا کرتی کہ آدمی کشکور لے کا دریا پر دھونی مار کے بیٹھ جائے بات نصیب اور دینے والے کی ہوتی ہے مرضی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو مل گیا وہ بہترین ہے جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی بعد میں سب سے بڑی خامی خواہش تکمیل ہے اسے پیاس بجانے کے لیے آپ چاہیئے پھر وہ کھا رہا ہو یا میٹھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تحجد کی دعا میں جس کا ذکر ہو وہ محبت بہت پاک ہوتی ہے عورت اگر کت محبت کا اظہار کر دے تو مد کی نظروں میں گر جاتی ہے موسیقی